اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر چودہ زینا آراستہ کی گئی لن ناسی لوگوں کے لیے حب و محبت الشہواتی خواہشات کی من النسائی یعنی عورتیں والبنینہ اور بیٹے والقنات عیری اور خزانے المقنت عوراتی جمع کیے ہوئے من الزہبی سونے کے والفضتی اور چاندی کے والخیل المصواماتی والخیلی گھوڑے المصواماتی نشان لگائے ہوئے والانعامی اور چوپائے یعنی جانور والحرسی اور کھیتی ذالکہ یہ متاع سمان الحیاتی زندگی الدنیا دنیا کی واللہ اور اللہ اوندہو اس کے پاس حسن اچھا المعاب ٹھکانا سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر دس کی تشریح اور توضیح بھی ہے آل عمران کی آیت نمبر چودہ کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو سب سے جو پہلا لفظ ہے زینا آراستہ کر دی گئی سجا دی گئی انسان کے اندر انڈیل دی گئی پھر اللہ پاک نے یہ لفظ بھی فرمایا لِن ناسی لوگوں کے لئے یہاں اللہ پاک نے لِلْمُسْلِمِين نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لئے سب انسانوں کے لئے سجا دی گئی آراستہ کر دی گئی کیا آراستہ کر دی گئی حب محبت کن چیزوں کی محبت فرمایا اَشَّحَوَاتِ خواہشات کی مرغوبات کی انسان کی آرزووں کی تمناوں کی محبت دال دی گئی تمام انسانوں کے اندر دال دی گئی اب اللہ پاک نے آگے وہ چیزیں بیان فرمائیں اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ پاک نے یہاں چھے چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے پچھلی آیت یعنی آلِ عمران کی آیت نمبر دس کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ایک مال اور ایک اولاد یعنی محبت مال اور محبت اولاد حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں یہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صرف حب مال اور حب اولاد ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو حق کے راستے تک پہنچنے نہیں دیتی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ راہ حق کے بہت بڑے بڑے پتھر ہیں جن پتھروں کو انسان نے عبور کرنا ہے ان گھاٹیوں کو انسان نے عبور کرنا ہے یہاں کتنی چیزیں میں عرض کر رہا تھا چھے چیزیں ہیں سب سے پہلے نمبر ایک عورتوں کی محبت نمبر دو اولاد کی محبت بیٹوں کی محبت نمبر تین سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت یعنی انسان جو ہے وہ عورتوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے بیٹوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور انسان سونے اور چاندی کے دھیر اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے چوتھی چیز نشان لگائے ہوئے گھوڑے عرب کے معاشرے کے اندر یہی چیزیں تھیں جن کے لیے انسان کی دوڑ دھوپ ہوتی تھی انسان کی تگو تاز ہوتی تھی انسان کی ساری محنت مشقت کا حاصل نچوڑ یہی چیزیں ہوتی تھی کہ اگر ان کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ آ گیا ہے تو انہوں نے سونہ چاندی جمع کرنا شروع کر دیا ہے مزید تھوڑا سرمایہ آ گیا ہے تو وہ اپنے سفر کو آسان بنانے کے لیے آرام دہ اور پرتائیش بنانے کے لیے اور اپنے فخر کے اظہار کے لیے وہ عالی شان گھوڑے اپنے پاس رکھتے تھے یعنی ایسا گھوڑا وہ رکھنا پسند کرتے تھے اپنے استبل کے اندر کہ جس گھوڑے جیسا کسی کے پاس گھوڑا نہ ہو پھر اسی طرح چوپائے اب چوپاؤں کے اندر ہر قسم کا جانوار آ جاتا ہے بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں اونٹ آ جاتے ہیں تو وہ مال مویشی پالتے تھے جانوروں کو پالتے تھے اسی کے ساتھ ان کا ایک روزگار کا سلسلہ جڑا ہوا تھا عرب کے معاشرے کی بہت بڑی سنت مال مویشیوں کو پالنا تھا گھوڑوں کو پالنا گدھوں کو پالنا اونٹوں کو پالنا بھیڑ بکریوں کو پالنا ان کا گوشت بھی وہ اپنے استعمال میں لاتے ان کی کھال اور کھال کی اون بھی اپنے استعمال میں لاتے ترہ ترہ کی اس کے ساتھ چیزیں بناتے چمڑے کے ساتھ اس کے ساتھ ان کی روز مرہ کی چیزیں بنتی تھی چھٹی چیز جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا وہ ہے والحرث کھیتی وہ کھیتی باڑی کے اندر بہت زیادہ رغبت لیتے تھے اللہ پاک نے ان چھے چیزوں کا ذکر کر کے آگے فرمایا ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ سب سامان ہے دنیاوی زندگی کا اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم پہاڑوں میں نکل جاؤ جنگلوں میں نکل جاؤ غاروں میں نکل جاؤ رہبانیت کا تم راستہ اختیار کرو تم جوگی بن جاؤ تم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو تم مسلوں کے اوپر اپنی ساری زندگی بسر کر دو نہیں اللہ پاک نے تمام انسانوں کے اندر یہ محبتیں رکھی ہیں خواہشات کی محبتیں رکھی ہیں ہر انسان کے دل میں بیوی کی اولاد کی سونے چاندی کی آج کل کے اس معاشرے کی بات کریں تو آلی شان گاڑیوں کی اسی طرح کھیتی باڑی کی ذر کی پیسے کی محبت اللہ پاک نے تمام انسانوں کے اندر رکھی ہے لیکن یہ محبت مغلوب ہونی چاہیے جب محبت الہی محبت رسول کی بات آ جائے دین کی بات آ جائے تو ان ساری محبتوں کو دل سے نکال دینا چاہیے اگر ان چیزوں کی محبت اسلامی احکام کی بجا آوری میں ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بن گئیں تو یہی انسان کے لیے وبال جان ہے یہی عذاب ہے یہی تباہ کاری ہے اس کی مال کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے اولاد کا ہونا بری چیز نہیں ہے سونے چاندی کا ہونا بری چیز نہیں ہے لیکن اس کی محبت کا اس حد تک دل کے اندر گھر کر جانا اس کی محبت کا اس حد تک جسم کے رگو پی کے اندر سما جانا رچ بس جانا کہ اسے اللہ اور اللہ کی یاد بھول جائے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما کر کہ یہ دنیاوی زندگی کا سمان ہے یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے یہ دنیا کا سازو سمان ہے ہونا چاہیے لیکن اسے مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھنا چاہیے اسی کے لیے انسان کو نہیں جینا چاہیے اسی کو مقصود حیات نہیں بنانا چاہیے اللہ پاک نے آخری جملے کے اندر ساری بات کھول دی فرمایا اور اللہ ہے جس کے پاس سب سے اچھا ٹھکانہ ہے تمہیں مسافر بننا چاہیے آخرت کا تمہارا محبوب ہونا چاہیے آخرت کے گھر کو جنت کے گھر کو اس کے ساتھ دل لگا کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے اگر دل لگا کے انسان بیٹھ جائے گا اور اس محبت کو انسان اپنے اوپر تاری کر لے گا اپنے اوپر سوار کر لے گا تو پھر انسان کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جائے گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر پندرہ سنیے گا قل اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اَاُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں بتاؤں بِخَيْرٍ بِہْتَرٍ مِنْ ذَالِكُمْ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو اتَّقَو مُتَّقِیبَنِ اَعْدَا پاس ربِّهِمْ ان کے رب جَنَّاتٌ باغات ہیں تجری بہتی ہیں مِنْ تَحْتِ حَلْ أَنْحَارُ جن کے نیچے نہریں خالی دینہ وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں وَعَزْوَاجٌ اور بیویاں مُتَحْرَةٌ پاکیزا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهُ اور اللہ کی خوشنودی وَاللہُ اور اللہ بصیرٌ دیکھنے والا ہے بِالعباد بندوں کو اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز ان کے لیے جو متقی بنے جو لوگ متقی بنے ہیں میں ان لوگوں کو اس سے ان ساری چیزوں سے بہتر جو چھے چیزیں بیان ہوئیں پیچھے پیشلی آیت کے اندر ان سب سے بڑھ کر جو بہتر چیز ہے وہ کیا ہے فرمایا ان کے رب کے ہاں جنات ہیں ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں باغات ہیں کیا شان ہے ان باغات کی کہ ان کے نیچے تجری من تحتیحل انہار ان کے نیچے نہریں روان دوا ہیں خالدی نافیہا اور وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ پہلی چیز بیان ہو گئی دوسری نعمت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ازواج متحارتن پاکیزہ بیویاں ہوگی دو چیزیں ہوں گئی تیسری چیز اللہ پاک فرماتا ہے وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهُ اور ان سب سے بڑھ کر جو ان کو چیز ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ کی انہیں رضا نصیب ہوگی وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھنے والا ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کون سے وہ بندے ہیں جو دنیا کی ان چھے عارضی چیزوں کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں ان چھے چیزوں کے لیے تڑپ رہے ہیں ان چھے چیزوں کے لیے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ان چھے چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا رکھا ہے مقصود بنا رکھا ہے اپنی زندگی کی آخری منزل ان چھے چیزوں کو بنا رکھا ہے بیوی اولاد جمع کیے ہوئے خزانے آلی شان گھوڑے یعنی گاڑیاں آج کے اس دور کے حساب سے آلی شان جانور اور کھیتی باڑی جنہوں نے اس دنیا کے عارضی سمان کے پیچھے اپنی دور لگا رکھی ہے اور ساری دور دھوپ اسی کے لیے کر رہے ہیں نہیں اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا کا سازو سمان ہے یہ دنیا میں ہی رہ جائے گا وہ چیزیں جو مستقل ہیں جو دیر پا ہیں وہ چیزیں جو عبدی ہیں انسان کو ان چیزوں کا طلبگار بننا چاہیے اس منزل کا اس راستے کا مسافر بننا چاہیے جو اللہ پاک نے ان چھے چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں بیان فرما دیں کون کون سی تین چیزیں باغات اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو متقی ہیں آگے متقین کی علامات بیان ہو رہی ہیں سورہ آل امران کی آیت نمبر سولہ ہے یہ اللہزینہ وہ لوگ جو یقولونہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا یقینا ہم آمننا ایمان لائے فغفر لنا ذنوبنا پس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے واقینا اور ہمیں بچا لے عذاب النار دوزخ کے عذاب سے یہ ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں جو پرہیزگار ہیں یہ پرہیزگار لوگوں کی علامات بیان ہو گئیں کہ وہ نمبر ایک ایمان لاتے ہیں اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد وہ عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور عمل کر کے بھی وہ اپنے اس عمل کے اوپر اتراتے نہیں ہیں فخر اور غرور سے کام نہیں لیتے تکبر سے کام نہیں لیتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا باری تالہ ہم سارے نیک آمال کر کے پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش کے اور معافی کے طلبگار ہیں تو ہی ہمیں بچائے گا دوزخ کے عذاب سے لہذا تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے آج کی گفتگوں کا اختتام اس آیت مبارکہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ کحف کی آیت نمبر سات کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے دنیا کی آرزی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اور دنیا کی حرص اور دنیا کی حوص کو اپنے دل کے اندر لائے بغیر انسان کو آخرت کی نعمتوں کا متمنی اور طلبگار بننا چاہیے بس یہ دو انتہائیں ہیں جن انتہاؤں کو ہمیں سمجھنا چاہیے ایک انتہا ہے ترک دنیا اور ایک انتہا ہے ہوا سے دنیا اگر انسان نے ترک دنیا کی روش اختیار کر لی تو یہ بھی تباہی ہوگی اور اگر انسان نے ہوا سے دنیا کو اپنے دل کے اندر آباد کر لیا تو یہ بھی انسان کی تباہی ہوگی ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے جو ہمیں اسلام عطا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت دنیا کے لالچ اور دنیا کے ہرس اور حوث سے آزاد کر کے آخرت کی عبدی نعمتوں کا طلبگار بنائے آج کی گفتگو کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر سولہ کے اوپر کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے آپ سب حضرات کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفی امان اللہ